قومی فیصلہ سازی میں نوجوانوں کی شرکت وزیراعظم نے ملکی تاریخ کی پہلی یوت کاؤنسل قائم کرتی ہے عمران خان کاؤنسل کے پیٹن انچیف عثمان ڈار چیرمن ہوں گے کرکیٹر حسن علی اور سنا میر سمیت اداکار حمزہ علی عباسی اور مائرہ خان بھی کاؤنسل میں شامل ہوں گے اسلام آباد سے عمر جڑکی یہ ریپورٹ دیکھئے وفاقی حکومت کا نوجوانہ سے مطالق ایک اور اہم فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے ملکی تاریخ کی پہلی یوت کاؤنسل قائم کر دی وزیراعظم کاؤنسل کے پیٹن انچیف اور عثمان ڈار چیرمن ہوں گے تینتیس ارکان پر مشتمل نیشنل یوت کاؤنسل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا کھیل، تعلیم، مذہب، معیشت اور آرٹس ان کلچر سے وابستہ نمائی شخصیات کو کاؤنسل میں شامل کیا گیا ہے بہادری کی تاریخ رکم کرنے والا آپریشن زیر بیز کا غازی جوان میجر تنویر شافی کاؤنسل کا پہلا رکن ہوگا کرکٹر حسن علی اور سنا میر سمیت، آرٹسٹ حمزہ علی باسی اور ماہرہ خان بھی شامل کیے گئے ہیں کیٹو سر کرنے والی باہمت لڑکی سمینہ بیگ اور مازوری سے جنگ جیتنے والی منیبہ مزاری بھی حصہ ہوں گی وزیراعظم کے معاونے خصوصی برای یوت فیرس اسمان ڈار نے بیان میں کہا ہے کہ چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان کی یوت منسٹرز کو کاؤنسل کا حصہ بنا دیا گیا ملک بھر سے نوجوان قومی ہیروز اور یوت آئیکنز کاؤنسل کا حصہ ہوں گے کاؤنسل کا ایجنڈا صرف نوجوانوں کی ترقی ہوگا